بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں کڑی پکوڑا کی ریسپی جو نہایت ہم بہت کم سامان میں تیار کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا میں نے لیا ہے دیڑ پاؤ کے قریب یہ دہی ہے میرا اور ایک پاؤ بیسن ہے نمک ہے حلدی ہے مرچ ہے دھنیا ہے اور یہ ادرک لسن کا پیسٹ ہے تو سب سے پہلے ہم یہ جو دہی اس کو تھوڑا مکس کر لیں گے اس کے لام سارے ختم ہو جائے پھر ہم اس میں ڈالیں گے اپنا بیسن اس کو مکس کریں گے سائی سے اور اس کے ساتھ اس میں تھوڑا سا ایک کریں گے پانی ہمارا دہی اور بیسن اچھی طرح مکس ہو گیا ہے ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچہ دھنیا جگل تین چمچے جو ہے لال میرچ تین یا چار چمچے تین چمچے بھر کے اس میں ہلت دیں تاکہ ہمارا کلر زرہ اچھا جائے ہز بے زائے کا نمک نمک ہم زیادہ ہی رکھیں گے کیونکہ زائرہ اس میں پانی ایڈ ہوتا ہے اور یہ دو چمچے جو تھے ہمارے ادھرک لسن کا پیش دیں اب ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے اسی کے ساتھ مکس کر دیں اور اس میں ڈال دیں گے ایک جد پانی یا اس سے بھی زیادہ اگر ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم اس میں ڈالیں گے یا اس سے بھی زیادہ ہماری کڑی پھولے گی پاوی پھولے دلیں گے پکنے کے لئے پکنے کے لئے تکریباً دو گھنٹے یا دیر گھنٹے تک پکے گی بچی طریقے سے اور اس میں اویل جب ہلکا ہلکا اوپر آنے لگے گا پکوڑے اس میں ڈالیں گے پکوڑے میں آپ کو اچھا طریقہ بتاؤں گی تو یہ ہے کہ ابھی ہم اس کو پکنے کے لئے دیکھیں ہماری کڑی جو ہے تھوڑی سی پھول کر اوپر آگئی ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا سلو فلیم پہ اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے اگر بہت زیادہ گاڑی ہو جائے گی تو ہم اس میں ضرورت کے مطابق پانی بھی ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے دو دھائی گھنڈہ کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے کہ دیکھیں ہماری کڑی جو ہے اب کڑی ہونا شروع گئی ہے اور پھول گئی ہے بیسن پھول کے اوپر آگیا ہے اب ہم اس کا تھوڑا ہلکا فلیم کر کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم چڑ دیں اپنے نیکس سٹیپ کی طرح اب ہم پکوڑا اس میں ڈالنے کے لیے کڑی میں سب سے پہلے ہزبے ضرورت نمک اور آدھا چمچہ جو ہے میں اس میں کھانے کا سوڑا ایٹ کر دوں گی اس سے پکوڑے کافی سوپ بنتے ہیں یہ میرے پاس پکوڑوں کا مسالہ تھا اس کی علاوہ اب اس میں کٹیوی میرچ اگر یہ نہ ہو تو کٹیوی میرچ اور زیرا بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں میں ایک پیاس کٹ کے ڈال رہی ہوں دو ہری میرچ اور ایک ڈنڈی جو ہے میں نے پودینے کی لے لی تھی اور یہ میں اب اس میں ایٹ کر دوں گی اور اس کی ہلپ سے میں اس کو ایک گاڑا سا جیسے ہم پکوڑے بناتے ہیں اس کے لیے گاڑا سا میٹر بنا لوں گی 16 mama ڈقا سا ڈقا سا ڈقا سا ڈقا ٹھ ہمارا گاڑا سا میٹر تیار ہو گیا ہے اور ہم نے اس کو اچھی طریقے سے میش کر لیا ہے جب ہماری کڑی بلکوڑ ریڈ ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں پکوڑے فرائے کر کے ڈال دیں گے اب یہ تیار ہو گیا ہے یہ اب ہم کڑی کے پکنے کا ویٹ کریں گے پھر ہم اس میں پکوڑے ایٹ کریں گے وہ میں آپ کو آگے چکے دکھاؤں گی تھوڑا دھول کروں یہ دیکھیں ہمارے اس اسٹیج پہ جو ہے اب یہ وائل اوپر آنا شروع ہو گیا ہے تو بس اب ہم نے دوسرے والے چولے پہ جو ہے اپنا آئل گرم کرنے کے لئے رکھ دیا اب ہم پکوڑے اس میں فرائے کر کر کے ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم منزل ہم پکوڑے اس میں آہم پکوڑے وائل ہے موسیقی 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 اور ہاتھ کے ہاتھ جو ہے اپنی کڑی میں ڈالتے رہیں گے اور اسی طریقے سے جو بھی بکایا میٹر ہے بیسن کا وہ سب ہم فرائے کر کے اسی طریقے سے ہم ڈالتے رہیں گے اب یہ دیکھیں ہمارے پکوڑے تمام میں نے جو ہے کڑی میں ڈالتی سارے اب اس کے علاوہ جو ہے یہ پیاز ہے جو بھاگار کے لیے ایک چھوٹی پیاز میں نے کٹ لی تھی اور آٹھ نو جو ہیں یہ سابت مرچ ہیں یہ ڈالوں گی کڑی پتہ ہے اور زیرا ہے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے پیاز اس کو گولڈن براؤن کر کے پھر یہ ڈالیں گے انذ جو کے پھر یہ پھر بھی کھتے ہیں politicians ڈالیں کھتے ہیں ، Leonardo اس کے ساتھ ہی پیاز براؤن ہونے لگی تو ہم کڑی پتہ اور زیرا بھی اس میں ایک کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالے میں بہتا ہوں ہماری مزیدار سی کڑی تیار ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو اور یہ نہایا ٹیسٹی بنتی ہے اور وہ مجھے بتائیے گا کہ کسی بنی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں مجھے 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 موسیقی